جو پسلے ہوا احسن فیمہ بقیہ یا غفر اللہ اللہ کا مام آزا جو ہو گیا اس کو بھول جائے آگے والی زندگی سیٹ کر لیں انشاءاللہ اللہ بڑا قبول کرنے والے ہیں اللہ تعالی بڑے وسط والے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسہم یہ اللہ کے بندے ہیں جب کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں فحاشی کر بیٹھے ہیں یا آپ نے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہیں یعنی گناہ کر کے اضا کر اللہ فوراں سے اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں اللہ سے حوال کرتے ہیں کہ یا رب فستغفرولی الظنوبہم یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم نے بڑا گناہ کر دیا یا اللہ بڑا ظلم کر دیا اپنے آپ پر اور آپ کے علاوہ معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے مجھے مغفرت کر دے مجھے بخش دے اس مغفرت کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے جو کہ ہیوج اور ویست ہے وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں استغفرل کرتے ہیں پھر وہ جانتے ہیں اور اللہ خود بھی کہتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الظنوبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَنْ يَغْفِرُ الظنوبَ إِلَّا اللَّهِ کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرے لیکن ایکوالیٹی کے وَلَمْ يُسِّرُ وَعْلَا وَا فَعَلُو وہ اسرار نہیں کرتے وہ بار بار کنسسٹنسی کے ساتھ گناہ نہیں کرتے ہو گیا ہو گیا پھر اگر پسل گئے بس توبہ کی اس کو چھوڑ دیا اسرار نہیں کرتے بار بار وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اس بات کو جانتے ہیں سو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کنسسٹنسی اختیار کرتے ہیں گناہوں پر اے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی بڑی امیزنگ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے ابن آدم اے آدم کی اولاد جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا تو جتنا بھی گناہ کر کے آجا وَلَا اُبَالِ اور مجھے پروابے کوئی نہیں ہوگی اور اے آدم کی اولاد تو گناہ لے کے آجا جتنے گناہ اتنے گناہ کے زمین سے لے کے آسمانوں تک بھر جائیں سینس ٹو ریش دی کلاوڈز آف دا سکائے اور تو میرے پاس سچی ضعبہ کر کے آجا میں تجھے معاف کر دوں گا وَلَا اُبَالِ مجھے پروابے نہیں ہو اور تو میرے پاس گناہ لے کے آجا اس زمین کو بھر کے لیکن تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو میرے ساتھ کسی کو پکارتا نہ ہو میں تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا وَلَا اُبَالِ اور مجھے پروابے نہیں ہوگی سو بات یہ ہے کہ ہم کتنی سچی طعبہ صفحہ کرنے والے ہیں ہم کتنی سچی طعب بات یہ ہے موسیقی